انتقامی عمل جاری رکھنے سے تلقیوں میں اضافہ اچھا نہیں ہوگا نیب چھاپوں کی مضمت کرتے ہیں یہ لوگوں کو چوڑ ڈاکو کہتے ہیں یہ خود وارداتی ہیں انہوں نے مہگائی سے دو سو اور اپ کا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور اپنی ایٹی ایم بھری رانہ سناؤلا نے حکومت کی جانب سے ریلیف پیکج انتہائی شرمناک قرار دے دیا مریم کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بولے والد کے علاج کے لیے مریم نواز کا پاس ہونا فطری حق ہے جوٹے مقدمات کا اندراج اور ان کی تظلیل کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی بہانہ سازی کرنا اور ادھاروں کو جو ہے وہ استعمال کرنا اس سے برا سیاسی عمل کوئی ہو نہیں سکتا اور ایسے سیاسی عمل کے پچھلے ستر سالوں میں اس ملک کی تاریخ میں انتہائی افسوسناک اور خوفناک نتائی جو ہے وہ نکلے یعنی یہ لوگوں کو کہتے ہیں چوغر اور ڈاکو کہتے ہیں یہ خود وارداتی ہیں یہ واردات کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کم از کم جو ہے جو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ ڈیڑھ سو سے دو سو عرب کا ڈاکا ڈالا ہے انہوں نے عام آدمی کی جیب کے اوپر اور اس سے جو ہے وہ اپنی ایٹی ایم جو ہے وہ بھری ہیں اب وہ جب ایٹی ایم سے بھر جائیں گی تو انہوں پھر ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ترکھا لینے کی یہ جو اتہائی شرمناک جو ہے وہ ریلیف پیکج دیا گیا ہے اس اکسرسائز کو ریلیف پیکج کا نام دینا ہی جو ہے وہ ہی قابل مضمت ہے اور اس ملک کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ مزاق ہے موسیقی